Hello guys once again welcome to my youtube channel this is اسمان ہیدری and you are watching ڈالر فار یو آج کیس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ٹرک ایسا ویش شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ یوز کر کے ایزیلی جو ہے ایڈ بلوکر کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں تو آئیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو کرلیں سبکرائب تاکہ ہماری تمام فری لانسنگ منی میکنگ اور ٹیک کے ریلیٹڈ ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ کی ویب سائٹ پر بھی ایڈ بلوکر ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے انیبل ہو چکا ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیسیبل کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ ساتھ ساتھ پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرتے جائیے گا اپنے سیمپل کیا کرنا ہے اگر آپ موبائل سے کر رہے ہو تو اپنے گوگل کروم بروزر کو جو ہے وہ اپنے ڈکسٹوپ سائٹ پر کر لینا ہے اگر آپ لیپ ٹاپ سے کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ خود اس کو ایمپلیمنٹ کرتے جائیے گا آپ نے کیا کرنا ہے تھری ڈوٹس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا تو آپ نے لیفٹ سلائیڈ بار میں آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر ایک آپشن ہے پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس پیج کو آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک یہاں پر اپشن ہوگا سائٹ سیٹنگ کا تو آپ نے سیمپل اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس پیج کو پھر آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک اپشن آئے گا ایڈیشن کانٹینٹ ایڈیشنل کانٹینٹ سائٹنگ لاسٹ پر ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایک next option آئے گا ads کا ads پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر دو option آئیں گے block ads on site that shows instructive and misleading ads یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہاں پر on ہوگا option یہ والا تو آپ نے simple کیا کرنا ہے اس کو disable کرنے کے لیے آپ نے اوپر والے option پر کلک کرنا ہے وہ on ہو جائے گا all the site can show any ads to you okay then یہ والا جو ہے block والا option جو ہے وہ disable ہو جائے گا اس طرح آپ لوگ easily جو ہے آپ add blocker کو disable کر سکتے ہیں امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سکھنے کو ملا ہوگا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں see you bye bye